بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آپ کو میں نے ایک پریویس ویڈیو دی جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ایک اوبجیکٹ جو ہے جس کو ہم سپر سونک سمجھ رہے ہیں یہ تو فرنگزک رپورٹ کے بعد ہی ہوگا وہ آگے گرہ ہے پاکستان کی حدود میں اور ہماری رپورٹ کے مطابق چونکہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو پروف دیے جائیں اور ہم میں پروف دکھانے پڑھتے ہیں سکرین کے اوپر ہم نے خود اپنے کو باؤنڈ کیا ہوا ہے تو ہم اپنے جو خبر ہے اس کے اوپر ضرور قائم ہے کہ وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوا یہ میری رپورٹ ہے اور میں نے جو ہے یہ آرمی سے آپ کو میں کنفرم کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا اس کے اوپر کوئی وار ہیڈ نہیں تھا کوئی اس کے اندر بارود نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک سادہ مزائل تھا جو کہ وہاں گرا لیکن میں کسی کے کریڈٹ نہیں کھا رہا ہوں مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ فوج کی کوئی کریڈٹ کو کاٹ رہے ہیں نہیں اگر فوج کہہ دیتی کہ انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تو میں مان جاتا اور میں بھی آپ کو رپورٹ کر دیتا تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وہی خبر دیں جو خبر ریالیٹی بیس ہو تو مجھ سے آپ امید مت کریں کہ میں بڑا چڑھا کے بولوں گا جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا پریویس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کے انڈ میں اس کا وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو اور ادر وائز جو ہے آپ کنفرم کر سکتے ہیں جو ادارے ہیں ہمارے ان سے یہاں پر یہ ہے کہ کور خوارہ کو دیتا ہوں سکرین کے پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈیا کا جو فوجی ہیلیکاپٹر ہے چیتا چیتا جو ہے وہ گر گیا اب معاملہ یہ ہے گرہ کہاں پر ہے کشمیر میں کشمیر میں کہاں پر ہے لائن آف کنٹرول کے پاس اب یہ جو سٹوری ہے نا اس میں سٹوری آپ کو میں انفرم کر دیتا ہوں کہ ابھی دو تین چیزیں ہونی ہیں اور دو تین چیزیں ہو گئی ہیں ایک تو کل جو ہوا کل تو خرمی ہوا نو تاریک کو ہوا جو ہوا آپ کے سامنے سٹوری آگئی ہے سٹوری آئی اور اس کے بعد کور سٹوری ہر سٹوری کے بعد کور سٹوری ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایک چیز کے اوپر میرے بس جواب نہیں ہے تو میں ایک اور سٹوری کریئیٹ کروں گا تاکہ جب مجھ سے پوچھ گچ ہو تو میں کہہ سکھوں کہ بھئی وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ بتاؤ تو یہ ہوتی کور سٹوری اب کور سٹوری کے اندر جب بھی میں نے دیکھا ہے فوج ہی وہاں پر کوروبانی کا بکرہ بنتی ہے چاہے وہ پلواما اٹیک ہو کوئی بھی ہو چار پانچ فوجوں کو پھڑکا دیتے ہیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر جو ہے چیتا اب وہ گر گیا اور گرنے کے بعد اب اس کی شکل لگتی نہیں گرنے والی لیکن بارال گر گیا اور اس کے اندر فوجی جو ہیں وہ کتنے مرے کہتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا کتنے مرے لاشے ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لاشے ڈھونڈ رہے ہیں جمع کریں گے جتنی لاشیوں ہوں گی اتنے مرے اور جو نہیں ملا وہ پھر نہیں مرے اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک سسٹم آپ پر ہوگا کیونکہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس کے اندر تھے یہ تو پتا ہوں چاہے ایڈوانس کے اندر ہے اب ڈھونڈ کیوں رہے ہیں دھونڈی ہے لاشے ڈھونڈی ہے مگر یہ کسی نیوز دے دی آپ نے کہ جی ہم عملے کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئی ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں جتنے بندے مل گئے تو اتنے ہمارے بندے ہوں گئے یہ ریپورٹ میڈیا کیے انڈین میڈیا کیے چلے بارل یہ تو اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے کور سٹوری لگ رہی ہے یعنی کہ جب یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ وہ سپرسانک میزائل تھا داغا گیا غلط ہوا کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستان میں گرا مسئلہ کیس یہ نہیں ہے اگر وہ سمندر میں گر جاتا ان کی طرف چلتا انہی کی طرف گر جاتا تو پھر بھی کیس بنتا کیونکہ پاکستان کے معاہدے سے انحراف تو ہو گیا نا دو ہزار پانچ کا معاہدہ تو ٹوٹ گیا اب اس معاہدے کو ٹوٹنے کے حوالے سے جو ہے پاکستان بات کر رہا ہے گرا تو وہ غلط گرا وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ایک ڈبل کیس ہو گیا لیکن اگر وہ بھارت اڑا کر کہیں پر وہ اسرائیل سے پار کرا کے بھی گراتا تو وہ بھی ہم شکایت کرتے کہ جی یہ آپ نے اڑایا کیسے ہمیں تو تین دن پہلے انطلاق کرنی ہے نا تو کیس بسکلی تین دن پہلے ہے یہاں پر اب انہوں نے ایک کہانی ہیلیکوپٹر اوپر بھیجوا دیا اور اس کو گروا دیا اور چار پانچ جو ان کی فوجی ہوں گے ان کو مروا کے بولتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو کیسے گرایا یہ ہم پہ ہی نام آ جائے گا کیونکہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اگر یہ کورس چوری ہے تو نام ہم پہ آئے گا اور اگر یہ خود گرا ہے تو پھر اپنے ہیلیکوپٹر چیک کر لیں کیونکہ یہ تقریبا تقریبا ہر مہنے کی بات ہوگا یہ گھرنے والی ایک مک ٹوئنٹی ون اور ایک ان کے فوجی ہیلیکوپٹرز بڑے بڑے نام مینے کے چلے گئے ہیں اس کے اندر ابھی بھی کوئی ہوش ٹھکانا نہیں ہے بارال اب ایک اٹیک اور کی بات کر لیتے ہیں اور پھر پاکستان پر آتے ہیں جو آج آپ نے پرائیم منسٹر دیکھا ہے ان کی باڈی لینگویج تمام چیز دیخارا ہوں لیکن یہ داپے مائنڈ میں ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ کور کرتے رہتے ہیں ہر چیز کو ہر ایسپیکٹ کو یہاں پر یہ ہے کہ ریاض کے آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا ہے اس ٹائم آئل کے اوپر ڈرون حملہ ہونا ہی اچھی خبر نہیں ہے دنیا کے لیے کیونکہ آئل پہلے ہی خطرے میں ہے دنیا بھر کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ یہ ویسے ہی اگر آپ اس کو ڈرون حملے مارو گے جہاں پر کچھ آثرا ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ دنیا خود سمجھ لے کیا ہوگا لیکن بارحال سعودیہ ریبیا ان کے پاس انٹرسپٹر موجود ہیں لیکن دیکھیں جہاں پر انٹرسپٹر ہوتا ہے وہاں پر بھی اٹیک ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ مس کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس انٹرسپٹر لگے ہوئے ہوں اور آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو تو سعودیہ ریبیا کا بھی جو ڈرون ہے وہ مس ہو گیا اور وہ ریفائنری کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ڈرون حملہ گوزشہ سبا کیا گیا سعودی حکام جانب سے ابھی تک ڈرون حملہ کرنے والوں کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا تو ہو جاتا ہے مطبع یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو یا پاکستانی آرمی کو یا جس طرح لوگ کمنٹس کر رہے ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ہمیں گرانا چاہیے تھا دعویٰ وہ کرتا ہے ہنڈر پرشنڈ کا دعویٰ کرتا ہے اسرائیل لیکن اسرائیل بارے چھوڑتا تو وہ گر جاتے ہیں اسرائیل کے اندر تو کونسی بات ہے اور وہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہاں پر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنگ سے نہیں دیکھ سکتا یہ کون کہہ رہا ہے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جی ٹین سی جو ہمارے جہاز نئے شامل ہوں ہیں آٹھ مہینے کے اوپر یہ پچیس جہاز پاکستان کو ملے ہیں تو وہاں پر جو ہے مجھے عمران خان صاحب جو ہے وہ نظر آئے اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر مجھے آپ کو کچھ حقیقت میں ٹانگیں کامپتی ہوئی دکھانی ہیں یعنی کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹانگیں جو کامپتی ہیں وہ آپ کو میں سکرین پر ٹانگیں کامپتے ہوئے سین دکھاؤں گا اور یہ کوئی وہ نہیں ہے میں زبانی نہیں بولتا ہوں آپ کو بتاؤں بات زبانی کرتا ہی نہیں میرے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میں نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس دکھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ٹانگیں کامپتے والا جو معاملہ ہے میں آپ کو بہت ہی اور آپ کمنٹ کی جائے گا اس کے اوپر لیکن یہ خبر لے لیں پہلے ٹانگیں کامپی کی زباد پہ وہ شامل کرتے ہیں یہاں پر جو ٹانگیں کامپی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے چیف آف آرمی صاحب باجوا باہر ہیں اور جو ائر چیف ہیں جو ائر چیف وہ بھی باہر کھڑے ہیں اور ان سے وہ ہسی مزاک کر رہے ہیں اور خاص طور پر مجھے تصریر جو ہے یہ پسند اس لیے آئی کیونکہ آپ اس کے اوپر جو فیشل ایکسپرشنز دیکھ رہے ہیں باجوا صاحب کے بہت جولی مونڈ میں اور خوش ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پروپرلی جہازیں بیٹھے ہیں جیسے کہ وہ اڑھانے ہی والے ہیں تو یہ ایک تصویر ہے جو دکھاتی ہے کہ آپ کیسے ایک پیش کے اوپر ہیں بارل میں نے کہا کہ ٹانگیں کامپنی کا معاملہ جو ہے وہ آپ حق رکھتے ہیں اس بات کا اور آپ کو میں دکھا جاتا ہوں ٹانگیں جب کامپتی ہیں تو دکھتی کیسی ہیں یہ پرائم ٹائم شو ہے انڈیا کا بہت مشہور اور اشوک سوائن جو ہے وہ ان کی کرٹسی ہے وہ یہ بتاتے ہیں ہم کو کہ ٹانگیں کامپنے کا جو منظر ہے وہ آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی دی کا پرائم ٹائم شو ہے مطبعہ ایسا سین آپ پاکستان کے یوٹیوب چینل پر بھی نہیں دیکھیں گے جو یہاں پر پرائم ٹائم شو کے اندر آپ کو یہ کرتب کر کے دیکھاتے ہیں اور آپ مطبعہ ان سے امید یہ بھی کر سکتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ امید بھی ان سے لگا سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو اس سے جو مزید امید آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو ملنے والی ہے بہت جلد وہ بھی آپ دیکھ لیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ